موسیقی السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی برورک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف ہم سپائیوں کی سب مشین گنوں پر کب تک کر چکے تھے آمیر نے پوچھا یہ دونوں کہاں سے تمہارے پیچھے لگے تھے میں نے اسے ساری تفصیل بتائی اور اب لاشوں کو ٹکان لگاتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ پولیس کی دوسری پارٹی بھی ان کی تلاش میں اس طرف آ جائے آمیر بولا ابھی نہیں ابھی انہیں یہاں چھپا دیتے ہیں شام کو اندھیرہ ہو جانے کے بعد انہیں جیل میں پھینک دیں گے اسی وقت ہم دونوں سپائیوں کی لاشوں کو کسیڑتے ہوئے مندیس سے دور لے گئے اور انہیں ایک جھاڑی میں چھپا دیا سب مشین گنے بھی لاشوں کے ساتھ چھپا دیں ہم کوئی ثبوت اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تھے اس کے بعد ہم دونوں نے اپنے آٹومیٹک پسٹول بھی مندیس سے چند قدموں کے پاس لے پر ایک جیگہ جھاڑیوں میں چھپا دیئے ان کے ساتھ ہی کمانڈو چاکو بھی چھپا دیئے اب ہمارے پاس سیوائے بھونے ہوئے چینوں کے تھیلے کے اور کچھ نہیں تھا اتنے میں بوندہ باندی ہونے لگیں ہم کوٹھی میں بیٹھ کر گوڑ کرنے لگیں تمہیں کس قسم کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے میں نے کہا ایک بات ظاہر ہے کہ ہم کسی دوسرے ذریعے سے پروجیکٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہاں کوئی اشتر شخص نہیں ہے جو ہمارے سلسلے مدد کر سکتا ہو کوئی دوسرا بھیج بھی نہیں بدل سکتے ہمارے پاس بھیج بدلنے کے لیے بھی کچھ نہیں آمیر نے کہا تو پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ وقت گزر رہا ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے بھارت کا نیوکلو راپک پلین تکمیل پر ہی پہنچتا جا رہا ہے ہمیں تو بوری طور پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا میں نے فیصل اکمنداد میں کہا تو پھر ہمیں ایک ہی صورت اکتیار کرنی ہوگی وہ کیا آمیر نے پوچھا میں نے کہا وہ یہ کہ ہم دمین کے اندر سرنگ بنا کر پروجیکٹ کے بڑے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اس کے سوا کوئی دوسر راستہ مجھے ندر نہیں آتا آمیر نے کس طرح تاجب کے ساتھ کہا ہم کتنی لمبی سرنگ کھوڑ سکتے ہیں یہ تو بڑا لمبا کام ہوگا میں نے کہا ہاں میرا خیال ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ 20-25 کھوٹی سرنگ کھوڑتی پڑے گی وہ کیسے آمیر نے پوچھا میں نے کہا وہ اس طرح کہ ہم وہاں سے سرنگ کھوڑیں گے جہاں سے کانٹے دار تاروں والے دیوار اور پروجیکٹ کے در بڑے کمرے کا سکت 20-25 کھوٹ ٹا فارسہ رہ جاتا ہے آمیر بولا لیکن یہ کام ہم وہاں بیٹر کیسے کر سکیں گے جہاں پر 15 بیس من کے بعد پلیس خورت کی پیٹرول پارٹی گرڈس پر کی قدرستی ہے میں نے کہا یہی تو ہمارا کامال ہوگا اور یہی ہماری ڈیوٹی بھی ہے ہمیں اسی دن کے لیے خاص طور پر ٹریننگ دی گئی ہے اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کمانڈو کے الوانے کا حق ہی نہیں ہے ہمارے پاس سرنگ کھوڑنے کے لیے کمانڈو جاکو کچھ قسمتی سے مجود ہے ہم اسی سے کام دیں گے آمیر سوچ میں پڑ گیا سرنگ کھوڑنا اس کے نزدی کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن اس میں خطرہ تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے اس نے ہم اس سے کہا کہ جب ہم سرنگ کی مٹی کھوڑ دیں گے اسی مٹی کہاں ڈالیں گے میں نے کہا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ فیصلہ تارگیر پر پہنچنے اور اس سے کہاں انتقاب کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا ہم دونوں اپنے خیالوں میں کھو گئے ہمارے پلان میں کئی خطرات تھے بے رکاوتے تھے لیکن انہیں ہر حال میں ہمیں پار کرنا تھا ہمارے سامنے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میں نے کہا ہم اس رات خاردار تاروں اور بیوار کے پاس کافی دیر تک لیٹے پروجیکٹ کا جائزہ لیتے رہیں گے اور پولیس پارٹی پر ابھی ایک منٹ کے بعد آئی تھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنا کام شروع کر دیں تو پولیس پارٹی جلدی وہاں پہنچایا کریں آمیر میں یہ بات سن کر خاموش ہوں گے اس نے صرف اتنا ہی کہا ایک بات میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم تیس طرح بھی سوچو گے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے میں آج رات ایک بار پھر مشاہداتی محیم پر جاؤں گا اور اس جگہ سے نشاندہی کر کے آؤں گا جہاں سے ہمیں سرنگ کھوڑنی شروع کرنی ہوگی کیا میرا تمہارے ساتھ جانا ضروری نہیں ہاں میں نے پوچھا نہیں میں نے جواب دیا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہوگی مام ختم خطرے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وہ سارا دل ہم دونوں مندر کی کوٹری کے اندر ہی چھپ کر بیٹھے رہے کچھ سے یہ کہ جنگل میں ایک طرح ہٹ کر ویران جگہ پر تھا دوسرا بندہ بازی شروع ہو گئی تھی سارا دن وہاں کوئی پولیس پارٹی اپنے آدمیوں کے تلاش میں اس طرح نہ آئی یہ علاقہ ان کی گشت کی بیٹھ میں بھی نہیں آتا تھا وہ اپنے آدمیوں کو شاید کسی اور جگہ کی طرح تلاش کرتے پھیدہے تھے ہو سکتا ہے وہ یہ بھی سمجھ رہی ہیں کہ دونوں سپائیوں کو شیئر شیطہ وغیر اٹھا کر لے گیا ہے شیئر شیطہ جب کھاپ سے نکل کر ایک دم حملہ کرتا ہے تو اتنی اجازت بھی نہیں دیتا کہ آدمی بندوق یا مشین گن کا پائر کرتے کہ وہ آنن فانن شکار کو گرا کر اس کی گلدن اپنے لمبے لبے داند کار لیتا ہے اور اس سے قصیب کے ہوئے لے جاتا ہے اندھیرہ ہوتے ہی میں نے اور آمین نے سب سے پہلا تام یہ کیا کہ پولیسی سپائیوں کے دونوں لاشنوں کو جھاڑیوں میں سے نکتالا اور انہیں کندوں پر لات کر جیل کی طرف لے گئے مہاں جیل کے گنارے ایک طرف آئین نے ڈال دیا بڑے بڑے باری پتلی کی جیب اور پتلوں انہوں کے اندر پھر دی اور اس طرح انہیں جیل میں گھرا دیا جیل بہت گہری تھی پتلوں کا بوجھ دونوں لاشنوں کو برن جیل کی تہہ میں لے گیا سمشین گنے بھی انہیں کتا جیل میں گھرا دی گئی تھی کام پہ فارغ ہو کر ہم اپنی مندر والی پناہ کامیں واپس آگئے سورے بھنے ہوچنے کھائے دو تین کھیلے کھائے ناریل کا پانی کیا تندینے میں ہی پتلوں کے پرش پر لیٹ گئے میں نے آج رات کو نشان دہی کرنے کا پرگرام بنایا ہوا تھا جہاں سے میں سروں کھوزنے کا کام شروع کرنا چاہتا تھا یہ بڑا دکت طلب کام تھا مگر مجھے حالت میں سے کرنا تھا یہی میری اضمائش اور امتحان کا وقت تھا اور میں اس کے لئے پوری طرح سے تیار تھا وقت کا کوئی حساب نہیں تھا میرے اندازے کے مطابق جب کافی رات گزر گئی تو میں نے آمیر سے کہا میرا خیال ہے مجھے چل دینا چاہیے رات کافی گزر گئی ہے آمیر نے کوئی جواب نہ دیا وہ گھرے نیم سو رہا تھا میں سے کہنا چاہتا تھا کہ میں اپنے ریکمیشن پر جا رہا ہوں کسی خیال رکھا ہوں میں کوٹری سے باہر نکل آیا میں نے ہاتھ بڑھا کر دیکھا بوندہ باندھو تھام چکی تھی یہ اچھا شغل تھا اگرچہ بارش میں پولیسی گشتی پارٹی کے آنے کا انکان کام ہو جاتا ہے لیکن بارش میں مجھے بھی جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں مشکل پیش آ سکتی تھی میں مندر سے نکل کر سیدھا ان جہاڑیوں کے طرف گیا جہاں میں نے پوشیدہ جگہ پر مارکٹ ٹائم بموں کا دبا اپنے آٹومیٹک پسٹول کمانڈو چاکو چھپائے ہوئے تھے میں نے وہاں دیکھ کمانڈو چاکو لے کر اپنی دھوٹی کے اندر چھپا لیا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا جنگل کا راستہ مجھے یاد ہو گیا تھا میں اندھیرے میں ایک طرف روانہ ہو گیا پہلے کہاں جنگل آیا پھر بانسوں کے جھن شروع ہو گیا یہاں بانسوں کے جھن میں اسے رنگ نمراستہ تھا جو سیدھا انکلہ پلانٹ کی طرف جاتا تھا میں اسی جگہ سے بانے جانے سے تیز چال اس درس تک آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا کمانڈو چاکو میں نے دھوٹی کے ڈنگ میں سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا تاکہ اگر کل خطرہ پیٹھا جائے تو اس سے نمتا جا سکے اس جنگل میں شیر چیٹے ہاتھی وغیرہ کسام کے جانور بلکل نہیں شاید سمندر اپنے آرہ تریکیب ہونے کی وجہ سے تو اس طرف میں ہی آتے تھے اور جنگل کے اندر ہی اندر رہتے تھے میں بڑی سوچ بو جو رکل سے کام لیتے ہوئے آج تھا اس دا اپنے ٹارگیٹ کی طرف پڑھ رہا تھا آخر ایک بات پھر گھنہ جنگل شروع ہو گیا یہ میرے راستے کا آخری گھنہ جنگل تھا میں اس سے بھی گزر دیا گوندہ باندی کی وجہ سے دمین گھا اور جھاڑیاں گیلی ہو گئی تھی اور میرے چلنے سے پتوں میں آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی ایک کے باوجود میں بڑی اکیار سے پاؤں رکھ رہا تھا میں چاروں طرف سے ہوشیار بھی تھا جنگل بھی خواہ ایموشن پر میرے کان برابر لگے ہوئے تھے درست ہی آہٹ بھی مجھے سنائی دے سکتی تھی چلتے چلتے گنے جنگل کا وہ ٹکڑا بھی ختم ہو گیا یہاں میں نے دور درختوں کے تنوں کے درمیان سے دیکھا مجھے نیوکلر پروجیکٹ کی کلوسی بستی جل ملاتی نظر آئی میں نیوکلر پروجیکٹ کی ایس کے سب سے حساس علاقے میں داخل ہو چکا تھا اب میں جھک کر چل رہا تھا پندرہ بیس قدم چلنے کے بعد سامنے خاردار داروں کی بار آگئی میں وہیں بیٹھ گیا جن ملاتی بستی کی روشنی میں کھلی جگہ میں بنے ہوئے بائرک نومہ کیبن دکھائی دے رہے تھے ان میں سے درمیان والا بڑا کیبن تھا ان کے پچھلی دیوار خاردار بار سے پندرہ بیس پتھے پاس لے پر تھی میں نے اسی جگہ سے سرنگ کھوڑنے شروع کرنی کی میں نے وہیں جھاڑیوں کو چھپ کر بیٹھے بیٹھے سوچا کہ مجھے تھی لمبی سرنگ کھوڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر میں دس پندرہ پٹ لمبی بھی سرنگ کھوڑنوں تو کاردہ تاروں والے دیوار کے اندر جا سکتا ہوں اس کے بعد مجھے صرف بڑے کمرے کے علاوہ ساتھ والے تینوں کمروں کے ساتھ مارکٹ ٹائم بم لگانے ہوں گے اور بموں کو لگانے سے پہلے مرٹے چیز سائن جان ڈاکٹر رگوپتی اور اسی ایسٹن ڈاکٹر کملا وطی کو حالات کرنا ہوگا یہ کام اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کی کمروں کی تلاشی کر کے وہاں سے بھی ٹائم بم لگا دی جائیں یہ ساری باتیں میرے بیشن کا اہم ترین حصہ تھیں میں ہی تھی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں میں جب دمین کھوڑ رہا ہوں تو بھائیٹ سے مجھے کوزی نہ دیکھ سکے اور دن کی روشنی میں بھی پولیس پارٹی کے سپائیوں کو وہ جگہ نظر نہ آئے اندھیرے میں خاردار بار کے ساتھ ہی در ادھر دیکھنے لگا میں آخر مجھے ایک جگہ کانٹے دار دیوار کے ساتھ ہوگی ہوئی تین چارچ جہاڑیاں نظر آئیں میں قریب جا کر بیٹھ گئے کافی گھنی جھاڑیاں تھیں جھاڑیوں کے اندر سرنگ کھوڑی جا سکتی میں نے کمانڈو چاکو سے دمین درہ سے کھوڑی تو یہ دیکھتا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دمین گیلی اور نرم تھی میں نے جھاڑیوں کے اندر ہی اندر چاکو کی مدد سے شاہیں کٹ کر اتنی جگہ بنا لیتے وہاں بیٹھ کر دمین کھوڑ سکتا ہوں میں نے سوچا کیوں نہ اسے کام شروع کر دیا جائے چنانچہ میں نے چاکو اسے دمین کھوڑنی شروع کر دی دمین نرم ہونے کی وجہ سے مجھے راضی تک سر پیش نہیں آرہی تھی زمین بڑی آسانی سے کھوڑی جا رہی تھی میں مٹی جھاڑیوں کے ساتھ ادھر ادھر ڈھر ڈالتا جا رہا تھا آدھے گھنٹے میں میں نے جھاڑیوں میں اتنا بڑا گھڑا کھوڑ بیا تھا کہ میں اتنے بیٹھ کر چھپ سکتا تھا مٹی میں نے اس طرح جھاڑیوں کے اندر ہی پکے دی تھی کہ دن کی روشتی جو تھی وہ نظر نہیں آتا تھا بڑا سینچار فٹ گہرا ہو چکا تھا ہم نے خالدار بار کے رکھ پر گھڑے کے اندر زمین کھوڑنا شروع کر دی ابھی میں نے تھوڑی سی زمین کھوڑی تھی کہ مجھے دور سے آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی پولیس خورس کے درستی پارٹی شاہی چلی آ رہی تھی میں وہیں جھاڑیوں میں چھپ سرکا پیٹھ گیا باتیں کرنے کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی میں نے شاک کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا رات کی تاریخ میں مجھے تین آدمی آتے ہوئے دکھائی گئے یہ پولیس خورس کے سپاہی تھے وہ دوسرے سے باتیں کرتے وہاں آ کر اٹھے جہاں میں نے جھاڑی میں گھڑا خورس کرتے پایا تھا میں نے سانس روک لیا بڑی آہستہ آہستہ سانس نہیں لگا دوسرے سپاہی سیگر پینے لگے ایک سپاہی نے کہا گنگو اور رامدین کا کچھ پتا نہیں چاہتے تھا دوسرے سپاہی نے کہا بھہیا میں تو جانتا ہوں کہ ان دونوں کو شیئر اٹھا کر لے گیا ہے یہاں دشمن کو کوئی دہشت کر تو آ نہیں سکتا شیئر چیتا ہی آیا ہوگا اور اس سے پہلے کہ وہ فائد کرتے ہیں وہ نے اٹھا کر لے گیا تیسرے سپاہی نے کہا بھگوان کی باتیں بھگوان ہی جانے بھہیا میری تو سمجھ میں یہ بھرپ دلدہ نہیں آیا پہلا سپاہی کہنے لگا ہماری انٹرنیجنٹ تبتیش کر رہی ہے دوسرے سپاہی بولا اس سے تبتیش سے کوئی بھی کچھ ہوا ہے جو اب ہوگا ارے بھئیا جی انہیں تب کچھ شور کر اپنے آدمی کو جنگل میں لاشت تلاش کرنی چاہنے جسرے سپاہی کہنے لگا شیئر چیتے نے لاش کہاں چھوڑی بھوگی بات وہاں چار شہڑیاں ہی پڑی ہوں گی پہلا سپاہی بولا بھئیا مجھے تو در لگ رہا ہے کیا خوابت کسی رات ہمیں بھی کوئی شیئر چھلانگ لگا کر دبوش لے دوسرے سپاہی نے کہا ہمیں رات کی ڈیوٹی پر چکننا ہو کر رہنا چاہیے کوشش تو یہی کرتے ہیں ہمیں جڑی جو ارام کرے گا وہی ہوگا تینوں سپاہی آپ اتنے باتیں کرتے آگے چل دیئے میں نے سکھ کا سانس لیا میں ابھی تین پھوٹ گہرے گھرے میں اپنوں بیٹھا تھا اب گھڑے سے میں نکل آیا اب گھڑے سے پاہی کافی دور نکل گئے اور ان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو میں دوبارہ گھڑا کھوٹنے لگا ادھے گھنٹے تک مقام میں لگا رہا اس کے بعد میں نے خودی ہو جگہ کو ایسیر کی جہاڑی کے شاہ کے کارچ اور اچھی طرح پر چھپا دیا اور واپس اپنی دل کی طرف چل پڑا میں رام جی کے مندر پہنچ گیا حق پید آیا تھا عامر مندر کے باہر ایک جگہ چھپ کر اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا اس نے مجھے اندھیرے میں آتے دیکھا تو میرے پاک آ گیا عامر نے وہاں کوئی بات نہ کی اور کوٹری میں آگئے وہاں آ کر میں نے عامر کو بتایا کہ میں نے نافر ثرم کھوڑنے والے جگہ کی نشان دہی کر لی ہے بلکہ تین چار پھوٹ گیا رکھرہ بھی کھوڑ آیا ہوں عامر نے کہا قرداد میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اور ہم باری باری سرنگ کھوڑ دیں گے میں نے کہا میں نے حساب لگایا ہے کہ ہمیں دادا لمبی سرنگ کھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف خارداد تاروالی دیوار کے اندر جانا ہوگا اس کے لئے پانچ سر فٹ ہی کافی رہے گا ہم اس میں ترین تر اندر جا سکیں گے عامر بولے تمہیں ٹھیک سوچا ہے اگر ہم نے کچھ کمرے کے اندر پہنچنے کے لئے ایک سرنگ نہیں کھوڑ دی تو پھر پانچ سر فٹ ہی کافی رہے گی اس کے بعد میں نے کہا ہمیں خود ہی اسی کمرے کو تلاش کرنا ہے جہاں پرژیٹ کی خاص لیبارٹری ہے اور جہاں ہماری تلاش مطابق رات کو کام جالی رہتا ہے عامر نے کہا خدا کرے کہ رات کی ڈیوٹی پر ہمیں چیز سائنگ جان ڈاکٹر رضو پتی اور اسی ڈاکٹر کا ملاواتی اس سرنگ بھی مل جائے اگر وہ ناف ہوئے تو ہم سب سے پہلے انہیں دھونکر حلاق کرنا ہوگا کیونکہ نیپلائی راکٹ کا فارمولہ انہیں دونوں کو یاد ہے صرف ان کی موز سے ہی یہ خطرنات فارمولہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو سکتا ہے میں کہنے لگا معاملہ پیچیدہ ہے اگر فرض کر لیا کہ ہم سرنگ میں سے گدر کر رات اندھیرے میں لیبارٹری والے کمرے تک پہنچ جاتے ہیں اور اندر ہم کس طرح جھان کر دیکھتے ہیں وہاں میں دونوں سائنگ دان ڈاکٹر رضو پتی اور کملہ باتی نظر نہیں آتے ہم لگایا بغیر واپس آنا ہوگا کہ اگر ہم بم لگا دیتے ہیں اور وہ سارا پروجیکٹ آبادی ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ثابت ہو سکے گا کہ ڈاکٹر رضو پتی اور ڈاکٹر کملہ باتی بھی پروجیکٹ کے ساتھ حلاق ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری جگہ ہو ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے شہر گئے ہو اس طرح میں اپنا مشن منتوی کرنا پڑے گا جو ہم نہیں کر سکتے آمیر بولا یہ تو چانس پر منحصر ہے ادا کرے کہ دونوں سائنزان موجود ہیں کہ اس رات ہم بم لگانے جائیں گے اس رات وہ دونوں بھی اندر کام کر رہے ہوں میں نے کہا کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ کمانڈ اوپیشن کی ذات کو ہی معلوم ہو سکے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آمیر نے اپنی ذائع کا ادھار کرتے ہوئے کہا اگر ہم پروجیکٹ تباہ کرنے سے پہلے دونوں سائنزانوں کو کسی طریقے سے حالات کر دیتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں رہے گا میرا مطلب ہے کہ پروجیکٹ سائنزانوں کی حالات کے بعد تباہ کرنے کی کوشش کریں گے میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہسکونٹی والی پولیس فورس اتنی اہمت نہیں ہے کہ ان کے اتنے اہم سرین پلانٹ کے دو چیف سائنزان حالات کر دی جائیں اور وہ اس کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے اس کے بعد تو این ممکن ہے اس کے بعد ہمارے لئے یہاں رکھنا ناممکن ہو جائے گا عامل بولا تم ٹھیک کہتے ہو دونوں سائنزانوں کی موت اور پڑیٹ کے تباہی یہ دونوں کام ایک قاتل ہی ہونے چاہیے میں نے کہا بس اب تو ہمارے مشن کی کامیابی کا انحصار اتفاق پر ہی ہے ہم اللہ کا نام لے کر ایک اور آپریشن کی رات یہاں سے نکل پڑیں گے اگر ٹارگرٹ پر دونوں سائنزان موجود ہوئے تو ٹھیک ہے نئی تو مشن کو منطبی کر کے واپس آ جائیں گے اور ایک دن کے بعد پر کوشش کر کے دیکھ لیں گے آخر اسی فیصلے پر ہم دونوں کے اتفاق کرنا پڑا اور ہم سو گئے دوسری رات آمیر میں میرے ساتھ کیا ہم چھپتے چھپاتے کہیں جھپ پر چلتے کہ ہندھیرے میں نہیں کر آگے بڑھتے پلیس پورٹ سے گشتی پارٹی تبجھتے یہ جگہ پہنچ گئے جہاں جھاڑیوں کے اندر نے تین پوٹ گہرہ گھرہ کھوڑ گیا تھا وہاں جاتے تھے میں نے کمالو چاکو سے پر ہم کھوڑنی شروع کر دی نرم نمی ہونے کی وجہ سے زمین کھوڑنی کی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی آمیر اپنا کمالو چاکو لے کر وہیں سے ہر پر ایک اور جھاڑی کے تیچھے ان دہرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا تاگر اگر کل گشتی پارٹی وہاں سے گزرے تو اس پر نظر رکھتے تھے آرٹومیٹک پسٹول ہم خود ہی ساتھ نہیں لائے تھے درچہ سلنسر کی وجہ سے ان پسٹولوں کا پائے پر دھماکہ نہیں ہوتا تھا اس کے باوجود وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پولیس فورس جگہ جگہ موجود تھی جو رات کو گشت لگاتی رہتی تھی اور کسی نہ کسی سپاہی تک کلنسر والے پسٹول کی آواز بھی پہن سکتی تھی اور یہ لوگ اس آواز کو خوب پہشامتے تھے میں اپنے کام میں بڑی جان فشانی سے لگا ہوا تھا پون پہنٹے میں میں نے کافی سرنگ کھوچ لی اتنے میں ہمیں پوجی بوتوں کی بھاری آواز سنائی تھی ہم دونوں کمانڈو اپنی جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گئے ایک اس کی پارٹی آ رہی تھی یہ کو دوسرے تین سپاہی تھے انہوں نے کمانڈو پورٹ والی سیاہ وردیاں پہن رکھی اور رات کے اندھیرے میں دائیوں کی طرح باتیں کرتے چلے آ رہے تھے سب مشین گر نے سب کے کام دوہن سے رٹک رہی تھی وہ باتیں کرتے ہی دل 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 دیکھتے آئی اس تاہی سے قدم اٹھاتے وہاں سے گزر گئے جب ان کو کدموں کی آواز دور چلی گئی تو آمیر اپنی جھاڑیوں سے نکل کر میرے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا تم بھائے جا کر میری والی جھاڑی میں چھپ جاؤ اب میں سرنگ کھوڑوں گا میں اپنا چاکو لے کر جھاڑیوں سے نکل کر تریبی جھاڑیوں میں گھس کر بیٹھ گیا ہمیں صرف کون گھنٹہ مزید سرنگ کھوڑنی تھی اس سے زیادہ وقت کا خطرم ہم مولنے نہیں لے سکتے تھے چنانچہ اس کون گھنٹے میں کوئی دشتی پارٹی صرف نہ آئی ایسے لگتا تھا کہ وہاں پیٹرول پارٹی ایک گھنٹے کے بعد راؤنڈ لگاتی ہیں اس حصاب سے جب کون گھنٹہ گزر گیا تو بھر آتی تاریخی میں جھاڑیوں سے نکل کر آمد کے پاس آیا اور سرگوشی میں اس سے کہا اب باقی کام کل رات کو ہوگا ہم نے گھڑے میں سے نکل کر مٹی کو اٹھا کر ادھر ادھر بگیر دیا گھڑے کو بھی جھاڑیوں اور پتوں سے اچھی طرح چھپایا اور واپس چل پڑے رات تاریخ اور خاموش تھی ایک بات میں نے بھی نور کی تھی کہ خاردار تاروں والی بیوار کے اندر تین و بیرکوں میں سے ایک بڑے کمرے کے روشندانوں میں ساری رات روشن جہتی تھی میں نے آمد کو یہ بات بتائی اور پھر سرگوشی میں کہا مجھے یقین ہے کہ یہ پروجیٹ کے لیے بارٹری ہے اور اسی جگہ رات کے وقت تھی نزلائے ان پیج کا کام جاری رہتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ دونوں سائن جان وہاں ضرور موجود ہوتے ہوں جب خدا کرے ایسا ہی ہو اور یک کے آتے کے کانٹے دار تاروں والی بیوار کے سفریر سے ہم دین دین کرنے کے لئے کارٹی آگیا کروں ہموں تھے اور جھت کر بڑی اتیار سے چلتے گنے جنگل کے درستوں کے نیچے سے اوپر گزر گئے آگے کے پانچ کی گھنے درست تھے یہاں سے بھی ہم چاہو درست شکرنا ہو کر نکل گئے روز رات کو آنے جانے کی وجہ سے ہمیں اندھیرے میں دیکھ ایک درستی پہچان ہو گئی اور ہمیں راستہ سلاش کرنے میں کوئی مشکی پیش نہیں آتی تھی صرف ہمیں رکھ رکھ کر بڑی اتیار سے آہستہ اس سے چلنا پڑتا تھا ہمارے مشن کی نویت اس کی سمکی تھی کہ درستہ بھی گفتر سے کام نہیں لے سکتے تھے دوسر سارا دن ہم نے مندر کے اندر ہی گزار دیا ہم باری باری امیر ڈیوٹی دیتے تھے کہ اگر میں مندر کے اندر ہوتا تو آمیر مندر کے باہر آتا کسی جرد شکر پہرہ دیتا اور جب آمیر کورٹ ہی مسلا جاتا تو میں باہر آتا کر پہرہ دینے لگتا تاکہ اگر کوئی امیجنسی صورت پیدا ہو جائے اور کوئی شفاہی ہی جرد آ جائے تو کمت ہم ایک کمانڈو باہر جائے کر دوسرے کی مدد کر سکتے دوسری رات کو بھی ہم تارگل کے قریب پہنچ کر سرنگ کی گزائی کرتے رہے چوتھی رات ہم نے اپنے احساب اتنی سرنگ کھوڑ دی تھی کہ ہم قادرات باڑھ کے اندر تین چار کھوٹ تک آگئے آگئے ہوں گے میں نے آمیر کو بلایا وہ دوسری جھاڑی میں سے نکل کر اندھیر میں ریمتا ہوا میرے جھاڑی میں آگیا میں بھرگوشی میں کہا میرا فیال ہم نے جتنی سرنگ کھوڑنی تھی اتنی سرنگ کھوڑ دی تم یہاں جھاڑی میں ہی شکر بیٹھے رہو میں اندر جا کر سرنگ اوپر سے کھوڑتا ہوں یہ کہہ کر میں تین فٹ گہرے کھڑے میں اتر گیا تو پانچ پر لمبی سرنگ کے اندر ریمتا ہوا آگے تک چلا گیا یہاں کر میں نے چاکو اوپر کی طرف چلانا شروع کر دیا جتی میرا اوپر گرنے لگی میں ایک ہاتھ سمیتی سرنگ میں تیچھے پیٹھنے لگا کھاپی دیر کی کوشش کے بعد میں نے اوپر زمین میں اتنا سراغ کر لیا کہ اوپر تسادہ ہوا نیچے آنے لگی میں نے خوش ہو کر زادہ زور سے چاکو چلانا شروع کر دیا میں نے سراغ کو اتنا چورا کر لیا کہ اس میں سے گردن نکال کر باہر دیکھ سکتے میں نے گردن نکال کر باہر دیکھا میرا فیال تھا کہ ہم خالدن باہر سے ہم اتنا چاک سے آگے نکل چکے ہوں گی مگر جب میں نے گردن باہر نکال کر دیکھا تو ہم خالدہ تار سے باہر مجھ کے ڈیٹھ کوٹ آگے تھے بڑی بیرک میں روشنی ہو رہی تھی باہر تو پولیس گارڈ بھی کھڑے تھے یہ بیرک لیوار کی تھی جہاں رات کو بھی سرچ کا کام جاری رہتا تھا میں سراغ سے باہر آگیا میں نے آمیر کے پاس جا کے اسے بتایا کہ سرنگ اندر تک چلی گئی ہے اور میں نے گردن نکال کر باہر جائدہ لیا ہے اس سرنگ آردہ تار سے وہ ڈیٹھ کوٹ ہی آگے ہے اس نے کہا میں سے نہابنے جا رہا ہوں میں نے جھاڑی ہو کی کچھ شاکھیں تھوڑی اور انہیں لے کر سرنگ میں چلا گیا سرنگ کے اندر جہاں میں نے اوپر کی جانب سراغ کیا تھا جائر انہیں تو شاکھیں سراغ کے اندر سے گلگتے کی طرح اوپر نکال دیں انہیں ہاتھ سے اس طرح سیلا دیا کہ سراغ باہر سے پوری سراغ تراغ کیا ایک سراغ سے پارک ہو کر میں سرنگ والے گھرے سے باہر نکال آرہا سرنگ کے ایک جہانے پر بھی میں نے گھڑے کے دھانے کو دھاپ دیا اگرچہ گھڑا جھاڑیوں کے اندر کھوڑا ہوا تھا پھر بھی اتیار کے طور پر میں نے اس پر گاز پوردار دائر کے دھاپ دیا تھا میں دیتا ہوا اس جھاڑی میں رہا گیا جہاں آنشو پر بیٹھا ہوا تھا اس نے سرکوشی میں کہا اب نکل چلو اس کے تاتھیں ہم دونوں شبنہ میں بھیگی گاث اور جھاڑیوں کے دنیا دیندے ہوئے آپت روانہ ہو گئے مندر والی پناہ گاہ میں آ کر ہم گاث اور پتروں کے پرش پر بیٹھ کے میں نے دھیمی آواز میں کہا آمیر کل اسی وقت ہمارا کمانڈو اوپریشن شروع ہو جائے گا اگر تجھے کوئی اطراضی شک و شعبہ ہو تو بتا دو آمیر بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کا نام لیکن چل پڑیں گے آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا تو اسا دن بھی ہم نے اپنے منصوبے پر مدین گورو فکر میں گزار دیا ہم دونوں کمانوں دوست مندر کی حدود سے باہر نکل آئے تھے تک سورج غریب ہو گیا تو آمیر مندر کے پیسے چلا گیا اور جھاڑی میں چھپا ہوا مارکر ٹائم بموں کا دبا اور آکومیٹی پسٹول لے آیا میں نے پانچ ٹائم بم آمیر کو دی اور باقی اپنے پاک سچ لیے میں نے آمیر سے کہا یاد رکھنا ان بموں کو لگانے کے بعد ان کی کیاپ کو دو بار دبانا ضروری ہے اس کے ساتھ ان کا ٹائم فیوز چل پڑے گا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ان کے پھٹنے کا دورانیاں دو گھنٹے ہیں